اسلام علیکم سامین تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا تیرے سامنے آسماء اور بھی ہیں سامین اس سے پہلے کہ میں اس شخصیت کا باقاعدہ تعرف کر رہا ہوں میں آپ کو بتاتی شروع ہوں کہ ہمارے ہاں ایک علمیہ ہے کہ یہاں باتیں کرنے والے اور دعوے کرنے والے لوگ بہت پائے جاتے ہیں مگر جیسے ہی امری میدان میں قدم رکھنے کی باری آتی ہے تو وہ سر پر پیر رکھ کر بھاگ جاتے ہیں ایسے وہ جو لوگ ثابت قدم رہتے ہیں وہی درحقیقت مرد مجاہد کہلانے کے لائک ہیں باتیں کرنے کی باری آئے گی تو بلندو بالا دعوے سننے کو ملیں گے اور عملی میدان میں کارکردیگی صفر ہوگی بلکل ایسے ہی جب کوئی بڑا کام کرنے لگتا ہے تو ہمارے معاشرے کی فرسودہ روایات میں جکڑے ہوئے لوگ اسے تحمدوں کی آہنی بیڑیاں پہنانے کی کوشش کرتے ہیں مگر جن کے ارادے پختہ ہو جن کی منزل آسمان ہو اور جن کے حوصلے بلند ہو وہ اپنی منزل پاک رہتے ہیں سامین آج ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں جو شکسیت موجود ہے وہ ایک انسپیریشن ہے ایک موٹیویشن ہے اور اس کا عمل مشہ لے رہا ہے ان تمام نوجوانوں کے لیے جو پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں سرگودہ شہر میں ایک ایسا نوجوان جس نے عزم اٹھایا کہ اس شہر کو صاف کرنا ہے اس شہر کے کھوئے ہوئے رنگ اسے واپس کرنا ہے اور اس پاکستان کو صاف اور شفاف بنانا ہے جس نے یدین بچیوں کے سر پر دستر شفقت رکھا وہ باہمت نوجوان آج ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہے علی شرازی علی شرازی ہم آپ کو سٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کا بہت شکریہ کہ آپ یہاں تشریف رائے اپنی مصرفیات میں سے وقت پکال کر سب سے پہلے علی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اپنے بارے میں کچھ بتائیے زندگی کا سفر کہاں سے شروع کیا اسلام علیکم سب سے پہلے تحریم آپ کا اور ریڈیو کیمپس کا میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا بولنے کا موقع دیا عزت دی بہت شکریہ thank you very much علی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اپنے بارے میں کچھ بتائیے کہ زندگی کا سفر کہاں سے شروع کیا تحریم میں ایمفل کا سٹوڈنٹ ہوں میں اسی اس پر بلیف کرتا ہوں کہ جب تک ہم خود باہر نہیں نکلیں گے لوگوں کو وہ کام کر کے نہیں دکھائیں گے لوگوں کے لیے خود موٹیویشن نہیں بنیں گے تو لوگ آگے نہیں آئیں گے درجنوں اور پھر سیکڑوں لوگوں نے مجھے جوئن کر لیا ہے جن میں ایڈوکیٹس ہیں ڈاکٹرز ہیں پروفیسرز ہیں یونیورسٹی سٹوڈنٹس ہیں ایون خواتین اور بچوں نے مجھے جوئن کیا ہوا ہے اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس چیز کو کنٹینو رکھیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ لوگوں کی سوچ بدلے گی کہ ہم یہ جو کچھرہ اٹھا رہے ہیں ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ جو روڈز کی اوپر کچھرہ ہے وہ ہم اٹھائیں ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو لوگوں کے ذہنوں میں کچھرہ بھرا ہوا ہے کہ اس کو ہم نکالیں پوزیٹیو ٹرینڈز ہیں ہمارے جو یہ پوزیٹیو آدات ہیں جب ان کو ہم معاشرے میں سیٹ کریں گے اور جب نوجوان نسل آدات کو فالو کرے گی تو تب ریل تبدیلی آئے گی بالکل ایسے ہی ہے جو تبدیلی کا سفر آپ نے شروع کیا ہوا ہے وہ قابل ستائش ہے اچھا علی مجھے اب تھوڑا سا یہ بتائیں کہ آپ نے اپنے اپنے بڑے پروچیکٹ کے بارے میں تو ہمیں بتائی دی ہے علی مجھے یہ بتائیں کہ بچپن کیسا تھا آپ کا سنجیدہ قسم کے بچے تھے یا شرارتی قسم کے بچے تھے اس وقت بھی ایسی کچھ سوچ تھی کہ اتنا کچھ کرنا ہے پاکستان کے لیے ایک ایم لے کے چلنا ہے میں کائنڈ آف سنجیدہ تھا جس طرح نارمل بچے ہوتے ہیں تھوڑی بہت شرارتیں بھی کیا کرتے تھے لیکن پھر آہستہ آہستہ جس طرح سے بیسک سکولنگ اور پھر کالیج یونیورسٹی میں جس جیسے ہم لوگ موو ہوئے میں سمجھتا ہوں اللہ کی طرف سے بھی ایک نعمت ہے کہ بعض اوقات ہمیں احساس ہو جانا ہماری اپنی ذمہ داریوں کا وہ بہت بڑی چیز ہے ایک مشہور کوٹیشن ہے کہ ذمہ داری بڑی چیز نہیں ہے احساس زمہ داری بڑی چیز ہے جب میں نے یہ کام شروع کی ہے تو مجھے سمجھ میں ہے کہ جس سکون کا میں متلاشی ہوں وہ سکون اس میں ہے اس چیز کے اندر ہے سوچ بدلو بدلو پاکستان کہ لوگ جو ہیں ان کی سوچ بدلی جائے سوچ بدلنا بڑا ضروری ہے جی بالکل سوچ بدلنا تو پہلا سٹیپ ہے سوچ بدلے گی تو عمل بدلے گا اچھا علی مجھے یہ بتائیے کہ بچپن میں کیا سوچتے تھے بڑے ہوگے کیا بننا ہے تب بھی یہی سوچا تھے کہ علی شرازی بننا ہے جس کے یارہ لاکھ کے قریب فیس بک پیج پر فینس ہیں یا کچھ اور سوچ رکھا تھا پہلی بات تو یہ کہ ہمارے جو گولز ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ اپ گریڈ ہوتے رہتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں گولز جو ہیں وہ اپ گریڈ ہوتے رہنے چاہیے وقت کے ساتھ ساتھ شروع میں میرے یہ خواب نہیں تھا ابھی آپ کو میں بتا رہا تھا کہ جو حضرت اقبال ہیں وہ بات کرتے ہیں خودی کی اور جب جن دنوں میں میں عمل میں پڑھ رہا تھا وہاں پہ ہمارے جو پروفیسر تھے مائیکل سر انہوں نے ہمیں ٹاسک دیا تھا شیکسپیر کو پڑھنے کا تو شیکسپیر کو جب میں نے پڑھا تو میں نے یہ فیل کی کہ شیکسپیر سیلف ڈسکوری کی بات کرتا ہے اور حضرت اقبال جائے ہیں وہ خود شناسی کی اور بعد میں جب میں نے حضرت بلے شاہ کو سنا اور ان کا کلام تو وہ کہتے ہیں اپنے اندر جہاتی مار تو آتی ہے کہ جب میں نے یہ دیکھا کہ دنیا میں جو لوگ کامیاب ہوئے ہیں انہوں نے ایک چیز پر فوکس کی اپنے آپ کو تلاش کرو اپنے آپ کو پہچانو تو میں جب مطلب میں نے جب سے ہوش سنبھالا تو میرے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی حضرت اقبال کی شیکسپیر کی حضرت بلے شاہ کی اور بہت سے ایسے لوگوں کی جنہوں نے اپنے آپ کو تلاش کرنے اپنے آپ کو ڈسکور کرنے کی بات کی ہے اس طرح سے اپگریڈ ہوتے ہیں آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے کہ اپنے اندر کے انسان کو پہچاننا بڑا ضروری ہے اندر کا انسان جو ہے وہ تب ہی انسان اس کو پہچان سکتا ہے اپنے اندر کے انسان کو جب اسے احساس ہو جائے تو سامین علی شرازی آج سٹوڈیو میں مارسوات موجود ہیں اور ان سے گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے ابھی ہم ایک چھوٹی سی بریک پہ جانے والے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ ہمارا نمبر نوٹ کر لیجئے آپ اس پہ ہمیں اپنا فیڈبیک دیجئے 048-923-0798 آپ فیس بک پہ بھی ہمیں اپنا فیڈبیک دے سکتے ہیں www.facebook.com slash bov fm 98.2 اور آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں اپنا نیم سپیس میسج ٹائپ کیجئے اور 888-1 پر ہمیں میسج دیسینڈ کر سکتے ہیں ابھی ہمیں جانے ایک چھوٹی سی بریک پہ سٹے ویڈاس نرز ہم واپس آ چکے ہیں بریک سے پرگرام ہے راؤنڈ اپ اور میں آپ کی مذبان تہین کازی اور ہمارے ساتھ سٹوڈیو پہ آج ایک انسپیریشن ایک موٹیویشن موجود ہیں جن کا نام ہے علی شرازی علی آپ نے بھی بتایا کہ آئی آر آپ کی فیلڈ ہے آپ ابھی اس میں ایم فل بھی کر رہے ہیں فردر آپ ہائر سٹیڈیز کے لیے جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں اور مجھے یہ بتائیے کہ آپ بڑے ایکٹیف قسم کی سوشل ورکر بھی ہیں ایک رائٹر بھی ہیں تو آئی آر تھوڑی سی ڈیفرنٹ فیلڈ ہو جاتی ہے اور یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں کب کس لمحے احساس ہوا کہ آپ کے اندر انسانیت کی خدمت کرنے کا جذبہ پروان چڑھے جب میں نے سوشل ایشوز پہ لکھنا شروع کیا تب سے میں چینج چاہتا ہوں تبدیلی چاہتا ہوں سوشل ایشوز پہ میں نے لکھنا شروع کی میں شروع میں صرف سوشل ایشوز پہ لکھنے کی کوشش کی لیکن مجھے ایک سٹیج پہ آکے یہ چیز فیل ہوئی ہے کہ صرف لکھنے سے تبدیلی نہیں آئے گی لوگ لکھتے ہیں کومنٹس کرتے ہیں اور بس تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ جیسے ہمارے ماشاءاللہ سے بہت زبدس قسم کے موٹیویشنل سپیکرز بھی ہیں لیکن میں سمجھ سا ہوں کہ موٹیویشنل سپیکرز سے بھی زیادہ یہ کہ ہم خود موٹیویشن بنیں جب ہم لوگوں کے لئے موٹیویشن بنیں گے تب لوگ باہر نکلیں گے ہمارے 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 سب سے بڑا مہم کا صاف پاکستان کا یہ میں بتانا چاہتا ہوں سرگودہ کلاوہ ہم لوگ اور بھی سٹیز میں کر رہے ہیں ہمیں کچھ عرصہ پہلے سٹی گیورمنٹ منصیرہ نے انوائٹ کیا وہاں پہ بھی ہم کر چکے ہیں تو میرا اس کا نام میں نے رکھا ہے صاف پاکستان میرا مقصد یہ کہ یہ جو اویرنس کمپین ہے یہ پورے پاکستان سے لوگوں نے جوئن کیا اور میرا مقصد یہ کہ آنے والے دنوں میں 2018 میں مختلف یونٹس بنا رہے ہیں لہور میں پشاور میں اسلامباد میں میرا مقصد یہ کہ ہم لوگوں کی سوچ بدلیں بلکل لوگوں کی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے اور تبدیلی جو ہے وہ پہلے آپ کے اپنے اندر سب سے زیادہ مجھے ان ساری چیزوں میں موٹیویشن ملی ہے سب سے زیادہ تو عبدالستاریدی صاحب سے ملی ہے موٹیویشن کیونکہ انہوں نے پوری اپنی زندگی پاکستان کے لئے وقف کر دی بلکل ایسے ہی ہے عبدالستاریدی کا نام واقعی تحریک میں سنہری حروف سے لکھا جانے کے قابل ہے علی مجھے یہ بتائیے کہ جب بھی ہم کام سٹارٹ کرتے ہیں تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کی طرف سے بڑا نیگٹیف قسم کا رسپونس آتا ہے وہ خود تو کوئی کام نہیں کر رہے ہوتے لیکن اگر کوئی اچھا کام کرنا جا رہا ہے تو وہ اس کو ضرور کرتے ہیں اس پہ ترہ ترہ کی کمنٹ کرتے ہیں کرتے ہیں تو جب آپ یہ سٹارٹ کر رہے تھے کام بڑا مشکل ہوتا ہے کسی کا اپنا پھیلائی ہوا گن صاف کرنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے انسان کے لئے تو اتنا سارا کچھرہ ہے اور ساری صفائی وغیرہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو کیسے یہ سارا کام کیا شروع اور کس طرح کا کرتیسزم جو ہے اس کو برداشت کرنا پڑا آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی آپ پوزیٹیو چیزیں کرتے ہیں تو جو دوسری طرف سے ہوا ہوتی ہے جو مخالف سمت سے کرتیسزم ہوتا وہ آپ کو اوپر لے جاتا ہے اور جو لوگ گھبرا جاتے ہیں وہ لوگ رک جاتے ہیں وہ رہ جاتے ہیں اور جو لوگ حمد نہیں ہارتے وہ لوگ حالات کے سینے بے پاؤں رکھ کے آگے نکل جاتے ہیں کہ میں اس کا اکیلے کریڈٹ نہیں لینا چاہتا تو اس میں کافی اور لوگ ہیں اسمان حسیب صاحب ہیں اور ایسے لوگ ہیں جو ملے ابھی میں یہاں پہ جتنے لسنرز ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ریسنٹلی جو ہماری صفائی مہم تھی لوگ اس طرح سے جوئن کر رہے ہیں کہ ایک بندہ آیا اس نے گاڑی پارک کی اور سمپلی ماسک پہنا اور جاتے ہیں جب اگر ہم لوگوں کے کرٹسزم کو دیکھ پیچھے ہٹ جائیں گے رک جائیں گے تو پھر تبدیلی نہیں آسکتی پھر اگر ہم اپنی حمد کو بڑا کر لیں گے تو مسائل خود ہی چھوٹے ہو جائیں گے اور پھر کامیابی مقدر بنیں بلکل کامیابی آپ کا اور ہر اس نوجوان کا جو پاکستان کیلئے کچھ کرنا چاہتا ہے اور وہ عملی طرح سے عملی میدان میں قدم رکھے گا تو اس کا کامیابی مقدر ہے علیہ آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے موشنے میں ایک ایسے شخص کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ سب سے پہلے ان کر سامنے آئے کہ اس کو سب فالو کرتے ہیں بجائے اس کے ہر کوئی خود اپنے ایڈ پہ نکلے وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ایک بندہ رکھ اشارہ توڑنے والے کو روکے گا تو وہ بھی کہیں گے اور اگر نہیں کہے گا تو وہ بھی نہیں کہیں گے ہوتا ہے لوگ مسائل سے پریشان ہیں لیکن مسئلہ یہ کہ ہم مسائل سے پریشان بھی ہیں لیکن ہم وسائل نہ ہونے کا رونا بھی روتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وسائل نہ ہونے کا انتظار نہیں کرنا چاہئے آپ جب حمد کرتے ہیں تو اللہ کی مدد بھی شامل ہوتی ہے اور لوگ بھی پروجیکٹ شروع کی ہیں ہر پروجیکٹ میں شروع میں ہمیں مختلف مشکلات آئیں جیسے لٹل چیمپینز ایک پروجیکٹ تھا جس میں میں بچے بھیک مانگتے ان کو دیکھتا تھا کہ وہ کہاں رہتے ہیں پھر جا کے وہاں پہ ان سے ملتا تھا اور کنٹینیو وہاں پہ جاتا تھا ان کے اگر ہم لوگ ان لوگوں کے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں جی ان کی بیگر لوگوں کا مافیا ہے اور یہ لوگ پیشہ آ رہے ہیں یہ نہیں بدل سکتے تو اگر ہم نے ان کو سمجھانا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بات مانے تو ہمیں ان کے برابر جا کے ان کے ساتھ ڈیل کرنا پڑے گا بالکل ایسی ہے تو یہ کام سٹارٹ کیا ہو ہے یہ بڑی انسپریشن ہے جو بھی یوت جو سن رہی ہے خصوصاً اس پروگرام کو ان کے لئے بہت خاص ہے کہ آپ سب لوگ بھی جو ہیں اس معاشرے میں اپنا فعل ادا کر سکتے ہیں اگر آپ اتنی ہمت کریں آپ سب لوگوں کے اندر جو ہے ایک موٹیویشن لیڈر چھپا ہوا ہے اور ایک انسپریشن ہے تو ہم لوگ باتوں کے سلسلے کو یہی سے کانٹینیو کریں گے سامین ویلکم بیک پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دوبارہ سی ہمارے ساتھ تمام یوت کے لیے تمام پاکستانیو کے لیے جو کہ اپنے وطن کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں علی میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ آپ بتائیں کون کون سے منصوبے جو ہیں وہ بھی پائپ لائن میں ہیں جیسے کہ بیگرز کے حوالے سے آپ کام کر رہے ہیں اور سامین ایک بہت ہی انفورچونیٹ سٹیٹ ہے ہماری معاشرے کی ہماری سوسائٹی کے ہم بیگرز کو بھیگ دے کر ان کو مزید بنا دتے ہیں ہم یہ کوشش نہیں کرتے کہ ہم ان کے لئے کچھ ایسا کریں کہ انڈیپیننٹ ہو جائیں ہم انہیں بھیگ دے کر یہ سکھاتے ہیں کہ آپ مزید بھیگ مانگ کر اپنی ضرورتیں پوری کر سکتے بجائے اس کے کہ ہم انڈیپیننٹ کرنے کے لئے کوئی ایسا سٹیپ لیں کہ وہ خود کفی گی لو جائے تو علی نے جس طرح سے بتایا کہ انہوں نے یہ منصوبہ سٹارٹ کیا ہوئے علی مجھونگ آپ ذرا اس منصوبے کی تھوڑی سی ڈیٹیل میرا کسی بھی سیاسی جماعت سے کسی مذہبی جماعت کسی گروپ کے ساتھ کسی ویل فیر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور میں ایک عام پاکستانی ہونے کے ناتے یہ پروجیکٹ کر رہا ہوں قریب دو سال پہلے جب میں نے کچھ بچوں کو بھیک مانگ دیکھا تو میں نے یہ سٹارٹ کیا کہ لیٹل چیمپین جو پروجیکٹ ہے بچوں کو ہم پراپر جا کے ان کے پیرنٹس کو کنونس کریں اور ان کو سکول میں بھیجیں تو الحمدلللہ درجنوں بچے اب سکول میں پڑھ رہے ہیں اب ہم لوگ مزید ایسے بچوں کو افورڈ نہیں کر سکتے کہ ان بچوں کو اچھے پرائیوٹ سکول میں ایڈمیٹ کروا پائیں تو اب ہم ایک پروجیکٹ ہے سٹریٹ سکول جس میں سٹریٹ سکول نام سے سٹریٹ سکول آپ کو سمجھ میں آرہا ہوگا جس کی کوئی بلڈنگ نہیں ہے ہم یہ بچے جہاں جہاں پر رہتے ہیں یہ چیز میں آپ بتا رہا رہا ہوں میرے پچھلے ڈیڑھ سال کا جو ایکسپیری ئنس ہے اس کے بعد میرے میری فائنڈنگ ہیں کہ ہم جہاں پہ یہ لوگ رہتے ہیں کیونکہ یہ مانتے نہیں کہ ہمارے بچے کیونکہ یہ دو سو چار سو پانچ سو لے کے جاتے دن میں گھر تو اگر یہ بچے پڑھنے جائیں والنٹیرز ٹیچرز بھی چاہیے فیمیلز گرلز بھی چاہیے بوائز بھی چاہیے جو درد رکھتے ہیں معاشرے کا جو ان کو پڑھانا چاہے تو ہم گروپس بنا اس طرح سے یہ سٹریٹ سکول کا پروجیکٹ ہے جو ہم انشاءاللہ سرگودہ میں اور پورے پاکستان میں جہاں لجس کے اندر بہت سیسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے پاس سردیوں میں نئے جاکٹس نہیں ہوتے اور وہ مطلب کیونکہ میں خود یونیورسٹی سٹوڈنٹ ہوں میں نے چیزیں بڑی قریب سے دیکھی ہیں کچھ کے پاس بکس نہیں ہوتی کچھ کے پاس بیگز نہیں ہوتے لیکن وہ سفید پوش لوگ ہوتے ہیں کسی کو کہہ نہیں سکتے تو شاپ آف کائنس جو ہے یہ ایک ایک شاپ ہے سرگودہ کے اندر جہاں پہ جن لوگوں کے پاس ایکسٹرا کپڑے ہیں ونٹر کلاودنگ ہیں بکس ہیں شوز ہیں اپنے گھر میں جو سمجھتے کہ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہوں کہتے ہیں اب نیو آئیول آگئے ہیں پچھلے سال تو وہ وہاں پہ جمع کروائیں گے اور جن لوگوں کو چاہیے ہوں گے وہ شاپ پہ جائیں گے اور وہ وہ بھی ڈسکلوز نہیں کر سکتا انشاءاللہ جس طرح سے ہم لوگ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں انشاءاللہ میں ضرور وہ بھی اناؤنس کروں گا اور میرا مقصد یہ کہ ہم مصبت سوچ اور مصبت جو پروجیکٹ ہیں ان کو اپنے اس میں ہم لوگ لے کے آئیں اور اس میں لوگ کوشش کر رہا ہے میند کر رہا ہے اپنے ودن کو صفحے اول میں لانے کی تو علی میں یہ پوچھنا شاہوں گے کہ اتنی ساری سٹرگل آپ اپنی پڑھائی کو بھی کنٹینیو کیے ہیں آپ کا بزنس بھی چل رہا ہے جو آپ سائیڈ بھائی سائیڈ چلا رہے ہیں اتنے سارے کام کر رہے ہیں تو کبھی تھک جاتے ہیں کبھی لوگوں کی منفی رائے سن کے مایوس بھی ہوتے ہیں کبھی لگتا ہے کہ بس بہت ہو گیا اب اور نہیں ہو سکتا الحمدللہ مایوسی کبھی نہیں ہوئی کسی بھی بات سے لوگوں کے کرٹیسزم سے کام زیادہ برڈن سے کبھی مایوسی نہیں ہوئی آئی کہ کبھی کبھار یہ فیل ہوتا ہے کہ بہت زیادہ چیزیں ہو گئی ہیں کبھی کبھی کبھار یوں ہوتا ہے کہ میری کوش ہوتی ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں بہت عزت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں اور ان کے میسجز آتے ہیں کہ میں سب کو ریپلائے کر پاؤ ساری چیزیں تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مجھ سے مس ہو جاتی ہیں بعض اوقات میں اپنے معذرت کرتا اس سے اتنے ٹائم میں یہ چیزیں کرنی ہے تو الحمد اللہ شروع میں مشکلات تھی لیکن آپ چیزیں مینج ہو گئی ہیں اور آپ تھوڑی سی عادت بھی بن گئی کام کرنے کی بلکل ایسے ہی ہے انسان کی عادت ڈیوالپ ہو جاتی ہے اچھا علی مجھے یہ بتائیے آپ کے بڑے ڈھیر سارے فین ہیں اور آپ کے بارے میں بڑا کچھ جاننا چاہتے ہیں کہتے ہیں کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے آپ اس بہت پر کتنا یقین رکھتے ہیں میں بلکل اس بہت پر یقین رکھتا ہوں وہ عورت ہماری بیوی بھی ہو سکتی ہماری ماں بھی ہو سکتی ہے آپ کے پیرنٹس کی سب سے زیادہ سپورٹ ہوتی ہے اور آپ کی مدر جو ہوتی ہیں وہ ان کی بڑی ایک کنٹریبیوشن ہوتا ہے بہرحال یقین اگر آپ کے فین سن رہے ہوں گے وہ بڑا خوش ہو رہے ہوں گے کہ آج ان کی جو فیورٹ پرسنیلٹی ہے ان کی جو انسپیریشن ہے وہ آج اتنا کچھ بتا رہی اپنے بارے میں تو سامین یہاں ایک چھوٹے سے بریگ کا وقت ہو رہا ہے ہمیں لینا ہی بریگ ہمارا نمبر نوٹ کر لیجئے 0489233 جی سامین ہم واپس آگئے ہیں شو میں اور اب کیونکہ پرگرام اپنے اختتام کی جانب گامزن ہے تو ہم علی سے پوچھیں گے علی شرازی آج موجود ہیں کہ کیسا فیل کرتے ہیں جب اتنا سارا کام کرتے ہیں اور اس کے بعد کیا کیسا فیل ہوتا ہے جب کسی کی مدد کرتے ہیں جب کسی کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں کسی سے بات کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد کیسی فیلنگز آتی ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ اس طرح کے جب کام کرتے ہیں تو آپ کو ایک خوشی ملتی ایک میں یہاں پہ جتنے بھی لوگ مجھے سن رہے ہیں میں ان کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں ریاکاری کے حوالے سے میں کیا سوچتا ہوں میں سوچتا ہوں آپ نے اچھا کام کیا اور اس نیت سے دوسرے لوگوں کو بتایا ہے کہ یہ اس طرح کی آدات اور ٹرنڈز ہیں وہ معاشرے میں پھیلائے جائیں لیکن آپ کے اپنے اندر دل میں یہ بات نہیں آتی کہ آپ بہتر ہو آپ کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ میں اس لیے سب کر رہا ہوں کہ میری قبر روشن ہو جائے یا اپنی آخرت کے لیے زادے رہا کہ میں وہ کٹھی کر رہا رہا پیج پر جو چیزیں میں پوسٹ کرتا ہوں ایک چیز میں پروجیکٹ ہیں وہ میں پیج پر پوسٹ کرتا ہوں لیکن جو میں پرسنل اگر کچھ کرتا ہوں کسی کیلئے تو میرے اور میرے اللہ کے درمیان لیکن جو پروجیکٹ ہیں وہ پیج بسوئی سے پوسٹ کرتا ہوں تاکہ کاروان بڑھے بلکل ایسے ہی ہے کہ ہمیں نیکی کاموں کی ترویش دینے کا بھی حکم دیا گیا ہے اور بہت اچھی بات ہے کہ آپ کو دیکھ کے بہت سے نوجوان ایسے ہیں جن اکثر جن سے گفتگو کے دوران پتا چلتا ہے کہ وہ بھی بڑا کچھ کرنا چاہتے ہیں تو میں اسی حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہوں گے جو نوجوان ہیں ہمارے ہاں ان کو اکثر یہ شکارت رہتی ہے کہ ان کو کوئی پلیٹفارم نہیں ملتا وہ ان کے پاس آئیڈیاز ہیں وہ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ کچھ کر نہیں پاتے تو آپ ایسے نوجوان کو کیا نصیحت کرنا چاہیں گے کہ جو آئیڈیاز ان کے پاس ہیں اور اپنے وطن کے لیے اگر وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو کیا میں اس چیز کے خلاف ہوں کہ ہم اس امید پہ بیٹھے رہتے ہیں اپنی زندگی زائع کرتے ہیں کہ کوئی اور آگے آئے گا کوئی اور ہمیں لیٹ کرے گا پھر ہم آگے آئیں گے کہ آپ اللہ نے بڑا بہترین خلق کیا کہ اگر آپ کسی اور کو جوئن نہیں کرنا چاہتے اب خود سے کریں میں سرگودہ میں لوگ کہتا ہوں کہ لوگ میرے ساتھ آکے صفائی مہم نہیں کرنا چاہتے وہ اپنے گلی محلے میں شروع کر دیں اور اپنی اکمپلشمنٹس جو ہیں ان کا کریڈ کس کو دینا جائیں گے بہت ایسے لوگ ہوتے ہیں میں نے جتنے بھی میں بہت سے لوگ ہیں جن کی ایفرٹ میں اکیلے کریڈ نہیں لے سکتا تو یہ کریڈ ہے یہ بہت سے لوگ کو جاتا ہے وہ لوگ جو میرے ساتھ کام کرتے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ریال ہیرو ہیں جو میں مطلب بہت سے لوگ ہیں جو صفائی مہم میرے ساتھ ہیں وہ لوگ ریال ہیرو ہیں وہ میری موٹیویشن ہے ان کو کریڈر جاتا ہے میرے پیرنٹس کو جاتا ہے جن لوگوں سے میں نے موٹیویشن لی ہے ان لوگوں کو جاتا ہے بلکل ایسے ہی ہے ایک کاروان جو چلتا ہے اس میں تمام لوگوں کا بڑا اہم رول ہوتا ہے اچھا علی ایک کوسٹن ہے آج سے دس سال پہلے کے علی شرازی کو کہاں دیکھتے ہیں آج سے دس سال پہلے کا جو علی شرازی تھا اس کے خواب اور تھے وہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید بلکہ میں اگر یہ کہوں گا تو غلط نہیں ہوگا کہ اس کے گولز لیمیٹڈ تھے اس کے گولز یہ تھے کہ وہ پڑھ لکھ کے اچھی جاب کرے گا اچھا گھر لے لے گا اور ایک اچھی لائف جئے گا لیکن مطلب آپ دس سال بعد آج میرا جو خواب ہے وہ یہ کہ میں مٹنا نہیں چاہتا میں ایک چیز یہاں پہ میری ایک نئی بوک ہے جو میں پبلش ہو رہی ہے اس کے فرنٹ پیج پہ میں نے ایک چیز لکھی ہے جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں ہمارے اندر کی میں جسے ہم نہیں مٹاتے وہ سوال سے میں لکھا اگر آپ مٹ جاؤ گے تو کبھی نہیں مٹ ہوگے امر ہو جاؤ گے اور اگر آپ نہیں مٹ پاؤ گے تو جلد مٹی میں جانا تو انجام کو دیکھتا ہوں تو اندر کی ساری میری ہوتی سوشل ایکٹی ویس رائٹ وہ سارا دھڑام سے اندر کا جو علی شرازی گر جاتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی گولز وغیر چاہئے وہ یہ ہونے چاہئے کہ ہم معاشرے کے اندر سرو کر جائیں تاکہ ہم مٹ نہ پائیں لوگوں کی دعوں میں ہمیشہ زندہ رہے بلکل اسی ہے لوگوں کی دعوں میں زندہ رہنا ہی بڑی بات ہے جسم جان جو ہے وہ تو فانی ہے اب علی شرازی کیونکہ وقت مختصر ہے اور بلکل ہم لوگ اختتام کے قریب ہے تو میں چاہوں گی کہ آپ تمام پاکستانیوں کو 98.2 کیمپس ریڈیو کے توسط سے یہاں پر اس پلیٹ فارم سے کیا میسج دینا چاہیں گے تمام پاکستانیوں جن میں گرلز بھی ہیں بوائز بھی سپیشلی جو ینگ سٹرز ہیں میں ان کو یہ میسج دینا چاہوں گا کبھی ہمت نہ ہاریں کبھی ہمارے ہم مسائل بڑے ہیں لیکن اپنی حوصلے اور ہمت کو اتنا بڑا کر لیں مسائل خود ہی چھوٹے ہو جائیں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ زندگی میں جتنے بھی لوگ کامیاب ہوئے ہیں ان کے اندر جو مین مستقل مزاج ہوتے وہ چھوڑتے ٹھیک ہے تمشائی یا جو لوگ آڈینس ہیں ان کا کام ہے مطلب شور مچائیں لیکن ہمیں اپنا کام کرنا ہے تو علی شرازی سے آج بات کی ہم نے ان کو سٹوڈیو میں دعوت دے رکھی تھی اور بہت اچھا لگا اور یقینا جو لسنر سن رہے ہیں انہوں نے بہت سے ایسے پوائنٹس جو ہیں وہ ڈیرائیف کیے ہوں جو کہ ان کے لیے بھی ایک کوشش ان کی کوشش اور جدو جہد کو تیز کرنے کا باعث بنیں ہماری کیونکہ آج کے پرگرام کا وقت ختم ہو جا رہا ہے علی شرازی ہم آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ نے اپنی فیڈبیک دے سکتے ہیں 048 923 07 98 اس کے ساتھ ہی فیس بک پہ آپ اپنا فیڈبیک دے سکتے ہیں www.facebook.com slash vov FM 98.2 اور اس کے علاوہ آپ ہمیں